موسیقی نمسکار جی ایم ڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انوراک سکسینا اور خبروں کے وستار میں جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر بشو کپ میں بھارت آسٹریلیا کے بیچ بڑھن دوسرے مقابلے میں ٹیم انڈیا دکھا رہی دم آسٹریلیا کو ہرانے کی چونہ تھی علی گل مڈر کیس کو لے کر تناؤ جاری بھاری فورس کے باوجود سڑکو پر اخترے لوگ آروپیوں کو فانسی کی مانگ کانپور کے بیٹھور میں اور شورس رکٹ سے دکانوں میں لگی بھیشان آگ آگ سے لاکھوں کا نخصان فائر بکٹ کی آدھا درجن گاڑیوں نے آگ پر پایا کابو کنوج میں بے خوف بدماشوں نے جم کر کیا تانڈو لوٹ پارٹ کا ویروت کرنے پر مارپیڈ لاکھوں کے لوٹ کر کے بے خوش بدماش فرار اور اب خبریں وستار سے فتح پور جنپت کے بندگی قصبہ استیت منڈی سمیتی پر اثر میں لگے سرکاری گیہوں کریکیندر کا معاملہ ہے جہاں اچانک پورو سانسد راکیش سچان گیہوں کریکیندر جا پہنچے کییندر میں سنناٹا دیکھ انہوں نے تتکال پروہاو سے کیندر پروہاری اشوک کمار کو بلایا اور خریداری بند ہونے پر جم کر پٹکار لگائی پورو سانسد کے تیور دیکھ گیہوں کریکیندر پروہاری اگلی بگلی چھانکنے لگے پورو سانسد نے چہتاؤنی دیا کہ پندرہ جون تک پتہ دن خریداری کی جائے لاپروہی بڑھتی گئی تو خیر نہیں ہے پوچھنے پر پتا چلا کہ اب تک اکیس ہزار کنتل گیہوں کی خرید ہو چکی ہے پندرہ جون تک چار ہزار کنتل اور گیہوں خریدا جانا ہے کسانوں کی آواز آ رہی تھی اور کبھی بندکی میں ہم لوگ آئے پورے جنپت کے خرید کینبروں میں بہت سارا کسانوں کا گیہوں کھلے میدان میں پڑا ہے جس کی ابھی تول لگی اسی کے لئے رچھن کے چلتے ہم لوگ آئے ہیں بندکی میں اپسی آئی مہودے بھگل میں ہیں پچیس ہزار کے لچے میں انہوں نے اکیس ہزار کی خرید کی ہے اکیس ہزار میں لگ بھگ پانچ ہزار کے لگ بھگ گیہوں ان کا کھلے میدان میں پڑا ہے کسانوں کا گیہوں لگ بھگ ہزار کنتل کے قریب ابھی پڑا ہوگا باہر جو ان کو تول کرنی ہے تول کے لئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جلدی تول کر لیں گے اور تول کر کے اور ہمارا جو عدکاریوں سے بھی ہماری بات بھی ہے کہ یہ جو گےہوں ہیں یہ اس کا بھنداران ہو اور کھلے آتمان میں نہ رکھ کر کے اس کو بند جگہ پر رکھا جائے کیونکہ یہی گےہوں گاؤں کے گریبوں کو بطرن میں باٹا جاتا ہے کھاتے سرچھا کانون کے چلتے اور اگر بھیگ جاتا ہے تب بھی ہمارے گاؤں کا گریب آدمی کسی کو یہی بطرن کرتے ہو تو کوئی دوسرا دیتے نہیں پہلے تھی اگر بنداران اچھے دنگ سے کر لیا جائے گا تو گہوں کی کوالٹی بھی خراب نہیں ہوگی سرکار کا بھی نقصان نہیں ہوگا گاؤں کی دنگوں کا بھی نقصان نہیں ہوگا کننوج پولیس کی کارشیلی سے ناراض سیکھڑو گرامیونوں نے پردرشن کر جام لگا دیا مرتک کے پریجنوں نے بتایا کہ پیسے کی لیندین میں مشتاق اور اشتیاق میں دو دن پہلے جھگڑا ہو گیا تھا جس میں ایک یو وقت کی موت ہو گئی تھی لیکن لاپروہ پولیس نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی پولیس کی لاپروہی کے خلاف مرتک کے پریجن اور گرامیون سڑک پر اتار آئے معاملہ بڑتد ایک پولیس کے آلہ دکاری موقع پر پہنچے اور پریجنوں کو کارروائی کا بھروسہ دلا کر جام کو کھلوایا یاتریوں کے سرکشہ کو لے کر ریلوے نے ایک اور قدم اٹھایا ہے اب ریلوے کے سبی بل سدسیوں کے باس باڈی وارن کیمرہ بھی موجود رہے گا جس سے یاتریوں کے پرتی بل سدسیوں کے ویوہار پر پینی نظر رکھی جائے گی باڈی وارن کیمرہ بل سدسیوں کے کندھوں پر لگایا جائے گا جس میں ویڈیو کے ساتھ آواز بھی قید ہوگی کوئی ویواد ہونے پر اس کیمرے کا ساکش کے روپ میں استعمال کیا جائے گا سرکشہ پرندالی کے لیے تو آدمی سمسادن دیے جا رہے اس کا ایک حصہ ہے کیا نام میں اس کا باڈی وارن کیمرہ جی کنگن کے دیو کے لئے کام آئے گا جی ڈوٹی پر جانے والے ٹرین سکوٹنگ میں جانے والے ریجر ویسن پر رہنے والے پرٹ فارم ڈوٹی کرنے والے ان اسخانوں پر ستاپ کو دیا جائے گا جہاں یاتریوں کے ساتھ جیدہ لوگوں کا حرپیپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تاکہ ہم ریکارڈ کر سکے یادریوں کے ساتھ اپنے بات کو بیوہار کو اور کوئی گھٹنا ہو اس میں اس میں ریکارڈ ہو سکے جو آدمی ساکش کے لکھ میں بھی کام ہے اور ہم اپنے اور پتہ یادریوں کے بیوہار کرتی اس میں ہم ایک نینتران رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہتائیت تو ہے یادری سے اچھے درجہ وہ اس میں کارکر سابط کریں یہ ابھی کچھ سمیت آئی ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے ریلیوگوٹ دورہ سبی کو دیا جائے اکلیش سرکار کے بعد یوگی سرکار نے بھی پولیتین کے استعمال پر روک لگائی لیکن پھر بھی کانپر میں پرشاسن کی ناکامیابی کے کاران اس کا استعمال رک نہیں پا رہا ہے وہیں جنتہ کو جاگروک کرنے میں بھی نگر نگم خرا نہیں اتر پایا ہے کانپر پلاسٹیک ایسوسییشن کے دیکش اخلاق مرزا نے بتایا کہ نگر نگم کے کرمچاری صحیح سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور اپنی ناکامیابی کو ہم پر تھوب دیتے ہیں پرشاسن کو اس میں اور سخت ہونی کی ضرورت ہے ایک کے بعد ایک لگاتار ننھی بچیوں کے ساتھ ہو رہی امانوی گھٹناوں نے سماج کو جھگجور کر رکھ دیا ہے علیگڑ کی ننھی ٹوینکل کے معاملے میں لوگ اپرادیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی مانگ کر رہے ہیں جس کے چلتے ہندو سینہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک شوک سبھا کی اور ہاتھوں میں تلوار و فرصہ لے کر کینڈل مارچ نکالا ہندو سینہ کے پردیش مہامنطری امیر شکلہ نے کہا ہے کہ سرکار ننھی بچیوں کی سرکشن نہیں کر پا رہی ہے تو ہمیں تلوار اٹھانے سے کوئی گو ریز نہیں ہے ساتھی الویلی سرکار سماجک سنسطانے بھی کینڈل مارچ نکال کر نماغوں سے ماسون ٹنکل کو شدھانجلی دی کانپور کے بی این اصدی سکشانی کیتن میں مانس شروع ملی فاؤنڈیشن دوارہ سیمینار گو سٹھیک آئو جن کیا گیا جس میں کشیتری یہ ناٹک کی بگڑی ہوئی ستیتی کو لے کر چرچہ کی گئی کئی کلاکاروں نے نکل ناٹک کی خوبصورت پرستی کر کے سبھی کا من موح لیا کارکرم میں آدیت نہوار سہیت رنگ کر رنگ منچ کرمی رادیشی آمدک شید بھی موجود رہے جنہیں تھیٹر کا درونا شار کہا جاتا ہے بہت ساری موپیز آپ نے مینے رہے ہیں کہ سلطان اسیم منہ مائکل کابل ماشین ابھی زیرو آئی ہے منٹو آئی ہے اور بازار آئی ہے اور ابھی ایک نئی مینی حل میں بھی آنے والی ہے دا گانی مڈل ہوئی تو آپ لوگوں سے دکھے جائے گا آج کے جی ترکے ہو رہا ہے اس میں ناٹے کے بارے میں رنگ منچ کے بارے میں سب آج کے یواغ آپ کا ناٹار ہے رنگ منچ کو کس طرح سے دیکھو ہے لیکن رنگ منچ ایک بہت ہی پورے ہندوستان کے لیے بھین سانگ بھین سانگ بھولڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ لوگ کافیوں کے ڈیڈین کرتے ہیں نہ ہوگا اور یہ ایسی چیز ہے گیڑ بن گروہ ہوگا اس کے لیے جو تھیٹر آرٹس کو جو بولا جاتا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے بانش شرومڑی فانڈوشن دوارا آئے جو جے دیکار کرم ہے اس میں ایک سیمینار سانگ بھوشتی ہے اس میں کانکو کے جتنے بھی بھرشت رنگ کرنی ہے وہ چرچہ کر رہے ہیں کہ جو ریجنل چھیتری ناٹک کی جو استطیتی ہے دشا دشا بگڑی ہوئی ہے اس میں صدار کی کیا امیدیں ہیں اس کے سامنے کیا کیا چنوکیاں ہیں اور اس میں سلادہ شامدکشت جی یہاں پر موجود ہے جو کہ تھیٹر کے درونہ چار بولے گئے ہیں نرمانہ دین جواہر تاپی ویدیت پریوجنہ میں ہونے والی حتیائیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں نرمانہ دین پلانٹ میں ٹی ایم ماشین مٹیریل مکسنگ پلانٹ میں ایک ورکر کا شخت وکشک شو ملنے سے سنسنی فیل گئی پولیس نے مکسنگ پلانٹ میں پڑے شو کو گیس کٹر سے کٹ کر نکالا شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے پولیس نے اس ماملے میں ملاون تھانے میں گھٹنا کی ریپورٹ درج کر ویویشنا شروع کر دی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پریوجنہ میں ورچسو کی جنگ کو لے کر پورو میں بھی کئی کرمچاریوں کی حتیائیں ہوئی ہیں یہی نہیں پریوجنہ کی سریعہ چوری کے بڑے ریکٹ کا بھی پردفاش ہو چکا ہے کنوز صدر کوتوالی شیطر میں بدماشوں نے ایک گھر میں حملہ بول دیا بدماشوں نے گھر میں سو رہی تین محلاؤں کو جم کر پیٹا اور گھر سے لاکھوں روپے کا مال لوٹ کر فرار ہو گئے بدماشوں دوارہ لوٹ کا ویرود جب محلاؤں نے کیا تو بدماشوں نے گھر کی محلاؤں کو لاتھی رنڈوں سے جم کر پیٹا پیٹ پر جنہوں نے بتایا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا صرف محلائیں اور بچے تھیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدماشوں نے گھر پر حملہ بولا وہیں بدماشوں نے محلاؤں کو اتنا مارا کیوہ مرناسن ہو گئی اس گھٹنے کی جانگاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں دو کی حالت گمبیر ہونے پر انہیں کانپور ریفر کر دیا گیا ہے فلحال پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ میں جھڑ گئی ہے محلقا زنائے پار تم پھین ہے ہم ہوئے گئی ہے اپنے نے کو سکتے میں بھیلوں کا وہ سکتے میں بھیلوں کو اپنی ç을ک محلی کو سکتے میں بھیلوں کو سکتے میں بھیلوں کو در خونز رست کی семgos also پھین کیا 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 ہاتھ もうgon Enlightazioni جدا ڈاکٹر رام ملوحل لوہیہ زلہ اسپتال میں مادمک سکشکوں اور چکتسکوں کے بیچ ہو رہی پڑتال ہڑتال کے پانچوے دن چکتسک ہڑتال سماپت کرنے پر سہمت ہو گئے ہیں زلہ اور پولیس پرشاسن دوارہ مقدمہ واپس لینے کے آشواسن کے بعد چکتسک ہڑتال سماپت کرنے پر سہمت ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیٹی چار جون کو لوہیہ اسپتال کے سرجن ڈاکٹر گورو مشرہ اور پتھانہ چارے آنیل سنگھ کے بیچ ہوا ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا جس کے چلتے لوہیہ اسپتال میں مریض دوارہ کے لیے دردر بھٹکتے رہے تھے اسی کو لے کر زلہ پرشاسن کے ساتھ چکتسکوں کی بیتے دن ہوئی کئی چرنوں میں وارتہ بھی بھی فلسابت ہوئی تھی کانپور کا لاشپت ون میں ایک شام شتی گورے کے نام کا ایوجن کیا گیا اس بھوک کارکرم کا شبارم کیبینٹ منتری ستی شمہانہ دوارہ کیا گیا کانپور شہر کی شان جڑوا بہنے شتی اور گورے بھاتلا راشپتی سممان سے بھی نواز دی جا چکی ہیں کارکرم کے ہوسٹنگ آر جے راگہ و دوارہ کی گئی ساتھی کارکرم میں ممبئی سے آئے پروفیشنل بینڈ کے لوگوں نے چار چان لگا دیئے کانپوریہ انداز میں ہاں سے کلاکار انوازتی نے بھی درشکوں کو خوب ہسایا کیا بھائی ساکتی دال جی کے لئے زور دار ڈالی ہے ڈالGo miss ان جس ملیکر نہیں ڈائم ڈد ڈا ڈال ڈال موسیقا 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 اور یہاں وقت ایک بریک کا بریک کے اس پار خبریں جاری ہیں موسیقا 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 موسیقی Also available on MakeMyTrip and Goibibo Grand Geet Hotels Damal Kanpur Contact No. 0512-237-1024 237-1046 979-200685 Visit on www.grandgeethotels.com Mehman Nawazi Ka Shahi Andaz Khidmat Restaurant Covered And Open Air Ka Khushnama Mahal Fully Air Conditioned Behtereen Service Indian Mughalai Chinese And Continental Food Prepared by Well-trained Chef Aap ki khidmat ke liye Hamisha tayar Khidmat restaurant Grand Geet Hotels Damal Kanpur K.A.D.O.V.E. Padmeshka Dishraft K.A.D.O.V.E. Padmeshka K.A.D.O.V.E. Padmeshka P.A.D.O.V.E. Padmeshka P.A.D.O.V.E. padmeshka برائی کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں ان خبروں کی اور جھانسی میں نئی بستی گوڑوہ محلہ آلہ پائپ لائن میں فلٹر سے پانی کی سپلائی کی جاتی ہے وہاں دو برشوں سے اوے بستی تھے کئی بار آئیوک تو زلہ دکاری صدر ودھائک مہا پر بندگ جل سنستان آدھی کو سمسیہ سے آگت کرائے گیا زلہ پرشاسن امم ودھائک جی کے آدھے شانوسہ سنستان دوارہ سر اوکشنل کرائیا پانی سپلائی کا بار بار آشواسن دیا گیا لیکن سمسیہ جس کی تص ہے فلٹر پمپ آپریٹر نے بتایا کہ موٹر نمبر چار اور پانچ نمبر کی مشینیں برابر چل رہی ہیں جس سے کشیطر میں پانی آتا تھا لیکن نلوں میں پانی نہیں آیا محلہ واسی لگاتار ایک کلومیٹر دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں پانی کی سمسیہ ہے دو سال سے پانی نہیں آرہا ابھی کون آئے تھے کیا ہوا کیا 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 کچھ کہا کہ آسواسن دے گئے بس کچھ نہیں ہے پانی میں آرہا آسواسن یہ آسواسن ملنا ہے اب اس کے بعد کچھ نہیں دھڑنا پڑا درسن آتمنہ آئے تک کیلئے ہم لوگ تیار ہیں جل سلسان گئے تھے دی ایم صاحب کو کمیشنر صدر کو اور مکمندری جی کو جانسیو میڈیکل کالیج کے پوسٹ مارٹم ہاؤس سے ایک ناوالک کی باڈی لاپتہ ہو گئی ہے سوچنا ملتے ہی پرجن اور پولیس عدیقاری موقع پر پہنچے معاملے کی گم بھیرتہ کو دیکھتے ہوئے کڑی کاروائی کی بات کی جا رہی ہے پرجنوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا راج کمار سڑک حادثے میں گنبھی روپ سے گھائل ہو گیا تھا جس کے علاج کے لیے ارائی ایٹ سے جانسی میڈیکل کالیج میں اسی بھرتی کرائے گیا علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اور شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل کالیج میں رکھوا دیا گیا شنیوار کی صبح جب پرجن پی این پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچے تو وہاں راج کمار کا شب نہیں ملا کام کرتے ہیں بجلی بھاگ میں تو وہاں پہ ہمارا بچہ ہائی وے پہ پیٹرول لینے کے لیے گیا تھا تو اچانک اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اپچارج کے لیے میں نے ایمبلنس کی اپچارج کے لیے یہاں پہ لے کے آیا جلاس پتال میں امرجنسی میں تو وہاں پہ اس کا ٹیٹرمنٹ چالو ہو گیا چالو کرنے کے دون آن اس کی مرتی ہو گئی تو وہاں پہ ہسپتار والوں نے مرتی ساڑھ پکڑ بھی دیا اور وہاں سے تو وہ یہ بوڈی لے کے یہاں پہ آیا ہمارے بھائی بھی ہے تو بھائی بھی لے کے آیا بوڈی یہاں پہ اندر پوسٹ مارٹم کے لیے پوسٹ مارٹم یہاں پہ یہ ہے تو ادھر رکھوائی بوڈی بوڈی پھر دوا لگوائی باکس میں ایک آن بوڈی میں اور بوکس میں بند کر کے تالہ کر کے اور میں ایک گار آیا تھا گار بولا اب لوگ بھاہر جائیے بس سر ہم بہل جب آپ صبح آئے تو پھر کیا ہو گیا تو سر صبح پچھنامہ بھلا گیا تھا سر پچھنامہ بھنے کے بعد سر مولے اب چل کے آپ بوڈی دیکھیں سر وہاں یہاں آتے ہیں سر بوڈی بکسے میں ہمارے بچے کے نہیں کسی لیڈیس کی بوڈی تھی تو آپ کو بوڈی نہیں ملی نہیں سر ہمیں بوڈی نہیں ملی دیکھیں کل راتری میں دو ایکسیڈنٹس ہوئے تھے ایک جالون میں ہوا تھا اور ایک یہاں پریم نگر تھانے میں ہوا تھا جن دو بچوں کے ہوئے تھے ان کی بوڈی پوسمارٹم کے لیے یہاں پوسمارٹم ہاؤس آئی تھی ایک بچے کا پوسمارٹم راتری ہوا تھا جن کے پریجن اس کو بوڈی کو پہچان کے مورانی پور لے گئے تھے اور مارننگ میں اس کا کرمیشن کیا گیا تھا صبح جب جالون کے پریجن آئے تھے تو انہوں نے یہاں روپ لگایا کہ یہ بوڈی ان کی نہیں ہے اس سمن میں جانچ کی گئی ہے اور جانچ میں یہ پایا گیا ہے کہ جو مورانی پور کے وقتی آئے تھے انہوں نے سمبوتہ اپنے بچے کی بوڈی کو پہچاننے میں غلطی کی ہے اور اسی غلطی کے انروح وہ جالون سے جو بچہ آیا تھا اس کی بوڈی کو وہ لے کے گئے اور اس کا کرمیشن کیا گیا پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے مکھیا اور پورو منطری شیوپاہ سنگھ نے سماجوادی پارٹی میں شامل ہونے کی اٹھکلوں پر ویرام لگا دیا ہے انہوں نے صاف کہا کہ گلے شکوے دور کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اپنی نئی پارٹی کو مجبوط کرنے پر دھیان دینا ہے وہ کانپور استیت حردہ روکس انسان میں بھرتی اپنی پارٹی کے پردیش صدیقش سندر لال لودھی کی پتنی مثلش کو دیکھنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ لوگ سواجناؤں میں پارٹی کی ستی اور پردرشن پر پداتکاریوں اور کارکرتاؤں کے ساتھ منتھن چنتن کریں گے اس کے لیے پارٹی پداتکاریوں اور لوگ سواجناؤں میں پارٹی کے پرتیاشی رہنیتاؤں کی بیٹھک دس سے تیرہ جون تک بلائی گئی ہے بیٹھک میں سبی سے بات چیت کر سجھاؤ لیے جائیں گے اور آگے کیرانیتی تیار کی جائے گی شویبازنگ نے کہا کہ ان کا پورا فوکس اپنی پارٹی کو مجبوط کرنے کا ہے اور بہت اچھا علاج ہوتا ہے بہت سستا علاج ہوتا ہے تو پورا مجھے دکھا دیا ہے اور بہت ضرورت ہے ایسے بڑھانے کی اور سردھائیں دینے کی تو اب سب کم تو سرکات سے ہی ہونا ہے زیادہ تر سرکات سے ہی ہونی ہیں تو دیکھیں اب آئے گا سنبھائے تو پھر پوری سرکاتیں ملنا چاہیے جانسی میں دھانا کوتوالک شیطر کے علی گول کھڑکی بہار سپر کالونی میں اچانک آگ لگنے سے کورا مجھ گیا جانگارے کے مطابق خوشی ویروم سینٹر کے نام سے گودام ہے اس گودام میں پھول جھاڑو وائپر پر پیدان چٹائی آدھی کا تھوک میں ویہ پار ہوتا ہے آپ کو بتا دیں گے رات میں شورٹ سرکیٹ ہونے کے کارن گودام میں آگ لگ گئی دیکھتے دیکھتے آگ نے بھی قرال دھرن کر لیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی فائر بگٹ کی چار گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا دیکھتے دیکھتے دیں گزیا پچھلے گز دنوں سے نگر پالکہ پریشت اترہ ویوادوں کے گھیرے میں ہے نگر پالکہ پریشت اترہ کے ادرکشن نے جیم بی نیوز سماداتہ سے خاص بات چیت کی پالکہ اس سمجھ ویوادوں کے گھیرے میں آیا اور ہمارے ساتھ موجود ہے نگر پالکہ کے چیرمن جدیش کمار گتاوت بھاو بھاو سے بات کرتے ہیں ہاں نے جو سفائی کرمچائیوں کے بیتن کو لے کر کے جاگڑا چل وہاں باہدہ میں وہ انشان پر بیٹے یہ سکتیچے کیوں پیدا میں تو جانتا ہوں کہ سفائی کرمیں کو بڑا سنمان جیتا تھا بہت ان سے ملے کرتے تھا بہت ان سے بات بھی کرتے ہیں لیکن ان کو بھڑکایا گیا ہٹایا گیا تیز تاریخ کی ان کے ساتھ میری میٹنگ گئی کہ بھہیا بھڑک پاس نہیں ہوا ہم آپ کو بیتن نہیں دے پا رہے ہیں میں کوچس کر رہے ہیں ہم چیٹھی لکھ رہے ہیں ساسل کو کہ بھئیہ ہمیں کوئی یہ اپراد یہ کوئی غفلہ نہیں ہے ہم ان کو بیتن دینے جا رہے ہیں دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے بیتن کو دو مہنے پر نکالا پیچھلی ریکاوری ٹیکس ہوئی پڑی ہوئی ہے پور چہرمینوں کی اس میں کیا ہوں ہی بیتن نکالتے ہیں ہماری بیتن کی بات ہے مٹاؤں ہمیں دس مہینے سے سپائی کرنے کو بیتن نہیں ہماری کوشش ہے مجبور کون کہتا ہے کہ وہ مہتر ہے وہ گاؤں کو ساپ رکھتے ہیں مجھے دم مہتر ہے میں ان کے ساتھ ہوں مجھے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کی مصیبت میں بھی کھڑا ہوں میں نے کوئی کوشش ہے سوال یہ ہے نیوک قانونوں کے سمالی بارسک بجٹ نہیں باز کر رہتے آپ سب سمجھتے ہیں مجھے بولنے کوئی ضرورت نہیں ہے میں صرف کہتا ہوں کہ بجٹ ہے کام کے لیے بھئیہ آجاؤ کام کے لیے مجھے جو جو دام کے لیے مجھے گھمہ تالاک کو لیے کر کے بیوان پیدا ہے میرا صرف نہیں کہنا ہے کہ گھمہ بھی ننگا گھا تھا وہاں پر کئی لوگ مر بھی گئے تھے جانور بھی مرے تھے سنکھا پڑا تھا نالی کا گندہ پانی وہاں پر سر رہا تھا کہ مچھلیاں لوگ کھانے کو تیار نہیں تھے اس پانی کو میں صاف کرنے جا رہا ہوں اور کیا ہے اس کو سری رام سرور کہا ہے اور کہتا ہوں کہ سری رام کے آجان کی طرح اس کو اچھا سوچھ ساپ پینے رائک نہانے رائک پانیوں پر رہا دوں گا یہ میرا وعدہ ہے پکا میرا ارادہ ہے چاہیے جتنا لوگ ہلا کریں ڈنڈا کریں کوئی لوٹ نہیں کرتا ہوں نے کوئی لوٹ کیا ہے نہ کروں گا ہمارے جو سرمانی یو ساپ رہے سرمچائی رہے وہاں سالوں سے کام کر رہے ہیں وہاں کی نیمہ والی وہ لوگ جانتے ہیں باندہ جنپت میں اور نیمتیاں ہوئی ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیمہ نیم پورک ہوا ہے چک میں اتنا ہی جانتا ہوں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں منیس پر دیکھ وہاں کی دھارہ ہے وہاں کی کانوم تو جانتا نہیں ہوں میں چیئرمین ہوں میں وہاں پر کوشش کر رہا ہوں اچھا کام کرنے کی میں وہاں کا کوئی ایک وانگی تتھارٹی نہیں ہوں نہ مدویتن ہوگی ہوں میں تو سویم سیوہ کی ملکے گیا ہوں اور سیوہ کی دیکھتے ہیں آخر ہوں کرنے گا کیونکتوں کو آپ پردرشی مانتے ہیں میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ مجھے بتایا گیا ہے جو کاریالے میں لوگ رہتے ہیں ہی کرتے ہیں وہاں چونہ آتا ہے یہ اب کتا ہی ہوتی ہوتا ہے وہ جو بنا کر لاتے ہیں وہ ہی تو کرتا ہوں میں میں وہاں بیٹھا تو ہی ہوتا ہے کہ اے اکتے اور دھارائیں اب کانون مجھے نیمہ ہونے کوئی اپنیس کی میں جانتا تھوڑی نہ تو آپ تھے اترنہ نگر پالکہ کے چیئرمنٹ جدیش کمار گفتا اور بھاو جنہوں نے بتایا کہ پورچ چیئرمنٹوں کی اندیکھی کے چلتے ہاتھ اگر پالکہ کے گھڑ گھڑنے میں کھڑی ہے اور بھاو کا پورا پریاس ہے اور اس وقت کے نیوز برٹن نے فیلال اتنا ہی مجھے دیجئے جازت باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جیمڈی نیوز نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جیمڈی نمسکار